سکول کا تقریبا ڈائی کلومیٹ کا سفر تھا جو ہم روزانہ پیدر ہی جاتے تھے پیدر ہی واپس آیا کرتے تھے گڑی کسی کے پاس نہیں ہوا کرتے تھے تو ایک بات ہے سب سے عجیب بکت وہ سب سے قریب تھا لیکن کھانے پیمین کو جو خوراہ کچھ جمعہ میں ہم کھاتے تھے اگر آج کار میرے نہیں رہے افورڈ ہی نہیں کر سکتا کوئی بھی انسان ناشتہ مارا دیسی گئی کا پرانٹھا ہوتا تھا اس میں نصیصات ہوتی تھی یا چار ہوتا تھا اس وقت کی پڑا میں زمین سمان کا فرق ہے جو اس زمانے کا پڑا لکھا نہیں تھا وہ تقریبا ہر کوئی کامیہ پر کوئی بائی چاند سعودہ کوئی کسی پہنچ نہ سکا ہوگا گریبی کی وجہ سے یا کسی اسلام علیکم میں امید کارنہ صاحب دوست خیاریہ سے ہوں گے دوستو اسی ایک پروگرام شروع کریں جا رہے ہیں جیڑا جس دا آج پہلا ایپسوٹ ہے کہ جیڑی پرانی یادہ سان یا جیڑے ساڑے بزرگ گزر گئے نہیں یا جیڑے بزرگ ہیں یا جیڑے بزرگ ہیں یا جیڑے والد ہیں مثلا کہ وہ پچھے جائی ہے تو کسی نہ انہیں زندگی گزاری تو کنی سادگی سے انہیں زندگی دے اندر تو ہوں ان دے اندر تو اس دور دے اندر کنہ فرق ہے ایس والدنا جیڑے پرانی یادہ نے وہ دیتے جیڑے اپنا ساڑے تائرینے وہ ساڑے نال ہوں گے انشاءاللہ ساریاں گلنا باتا ہونا کو لوں مزید پوچھاں گی چھاں گے ایس والدنال تے او تاکہ تو انہیں پتا لگ گئے کہ جیڑے ساڑے جیڑے گزر گئے نہیں بزرگ گئے او کسی نہ انہیں زندگی گزاری تے کی نظام سیوں نہ دا اسلام علیکم والایکم السلام تائی جی کی آل ہے ٹھیک ہے ایر اللہ کا شکر اچھا سانو ہے ہمارے گھر سے تقریباً سکول کا تقریباً ڈائی کلومیٹ کا سفر تھا جو ہم روزانہ پیدلی جاتے تھے پیدلی واپس آیا کرتے تھے گھڑی کسی کے پاس نہیں ہوا کرتے تھے تو ایک بات ہے سب سے عجیب وقت وہ سب سے قریب تھا لیکن کھانے پیدلے کو وہ جو خوراک کس جمعہ میں ہم کھاتے تھے ادراج کار میرے نہیں رکھتے افورڈ ہی نہیں کر سکتا کوئی بھی انسان کہ میں وہ چیز کھاؤں دیکھو صبح صدیرے ناشتہ مارا دیسی گئی کا پرانٹھا ہوتا تھا اس میں نسیسات ہوتی تھی یا چار ہوتا تھا بالا مجھے سب سکول سے ہم واپس آتے تھے تو اس وقت ہی مارا یہ خوراک ہوتی تھی تھی اس کو دیسی کیوں سے چپڑی جاتی تھی اس کے بعد ہم پھر دودھ میں تھوڑا سا گھوڑ ملاتے اس کے ساتھ لوٹی کھا لیتے ہیں اس طرح شام کو بھی چابل پکائے اس کے اوپر دودھ ڈالا بس اس کے ساتھ کھا لیتے ہیں ایک میں آپ کو تقریباً انیس سو ستاٹھ ست کا واقعہ ہے کہ ہم اس وقت میٹرک ہم چاند دینے کے لئے اس گئے تھے ادھر ایک ہمارے ہاں میں ندی کوڑیر وارا نگر تھا بڑا قصبہ کہ ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ٹوماٹر ادھر پڑے ہوئے تھے تو ہم کوشش کر رہے تھے کہ میں آج کیا پکائیں آج کیا پکائیں ایک در میں گیا ادھر بزار میں تو میں نے ان سے پتہ نہیں مجھے کہ یہ ٹوماٹر پڑے ہوئے ہیں ادھر ہم میٹرک ہم جان دے رہے ہیں مجھے دے دو ایک سیر اس زمانے میں کلو کو سیر بولتے تھے تو اس نے مجھے بھی دے دی ہم نے اپنے گھر سے ہر لٹکے نے ایک ایک کلو گیر ڈیسی لے گئے تھے اپنے ساتھ تو گیر ہی ہم نے دیسی گیر ٹوٹی پکاتے تھے تو یہ نہیں پتہ دے یہ کیا کیا میں نے نور مرچ ہے ایمرل ہاری مرچ ہے یہ دو چیز کاڑ کر ڈالیں تو اس میں وہ خالی پیٹر ڈال دی ٹوماٹر ڈال دیا اس میں یاد ہے کہ تقریباً ڈیڑ پہو گئی تو میں نے ڈالی دیا جب ہم کھانے لگے تو اس کا کوئی پتہ نہیں لگے تو کیا کوئی ہی ذائقہ نہ بنا خالی ٹوماٹر کو پر لگ ذائقہ کیا بنا اس قسم کے علاق تھے لیکن آج تو ایک قانونِ قدرت ہے جب سے کوئی جان کو پیدا کیا تھا تقریباً ہر سو سال کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی تبدیلی رونما ہوتی ہے جو سمجھنے آئے نہیں سکتا اچھا تایا جی تسا نہیں دے سو کہ تسی مسئلن کے اس ویرے میٹر کی تھی تسی اس دی پڑائی چھے ہون دی پڑائی چھے کی فرق محسوس کر دیا کی مسئلن کے اس وقت کی کوڑے اس وقت کی پڑائی میں زمین سمار کا فرق ہے جو اس زمانے کا پڑا دکھا نہیں ہے وہ تقریباً ہر کوئی کام جاکتا کوئی بائی چاند سوڑا کوئی کسی پہنچنا سکا ہوگا گریبی کی وجہ سے یا کسی کو جانا سکا کر دو اس کا لیکن سارے کے سارے کام جاکتا اب میرے خواہد میں جو بھی یہ کہتا ہے وہ ہمارا میٹرک کا مقابلہ نہیں کر سکتا مقابلہ نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا انگلیس میں کسی تو بانویاں نہیں ہاں جی سائنس میں آج کا دو پتر فیشنبل دور آگیا کہ سمجھتا ہوں جس کسی سے پوچھو وہ ایک دفعہ کی بات کچھ تھوڑے کہ میں میرا دوستا تو اس نے بولا کہ بس پہ چلنا ہے بھائی کو چار دن ہمارے سال کلینڈل بتاو کلینڈل میں پڑتی ہوگا کلینڈل میں کرنا لگا تو دو چار دن کے بعد میں نے پتا کیا میرا سٹوڈنٹ سے سوال ہاں بھائی پڑھتے ہوں ہاں پڑھتا ہوں میں ہمیں کال نہیں پوچھوں گا آپ آٹھمی ہو تو میں آپ سے چھٹی کا سوال پوچھوں گا اگر میرے سوال کا جواب دیا تو میں انہوں کو کسی کو کچھ نہیں آتا تھا ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کارٹھنی کا تعلیم تھا اس سے بولا میں نے آپ سے پانچ بھی کا سوال پوچھنا ہے تو بتاؤ مجھے وہ اندھا ٹھیک پوچھ پھر چپ کر گیا پہلے تو وہ ادنا میں بتاتا ہوں پھر چپ کر گیا پھر میرے نجیگ کان کے ساتھ بڑے پرین سے کہنے لگا بابا جی بات حصل یہ ہے مجھے آتا جاتا کچھ نہیں آپ مانے یا نہ مانے لیکن میں پڑھتا آٹھمی میں ہوں ہاں ایسے تعلیم کا چیز میں پڑھتا ہوں صرف ایک لڑکہ میں نے دیکھا اسی ایک براد پہ گئے تھے کہ ادھر میں آتے بچے بھی کٹھے ہو گئے جب ہم براد کسی کی براد کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ان کے پاس بیٹھے مجھے بچوں سے سوال کیے کسی کو کٹھے ایک بچہ تھا جو ہی میں نے اس سے سوال کیا اس سے جواب دیا پھر اٹھا اس نے مجھے بولا کہ اب میری باڑی ہے کہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں دیکھا کرو تو پھر اس نے مجھے دو تین سوال کیا دیکھا بابا واقعہ میں جو کسی سے کچھ پوچھے کوئی پتہ ہے کوئی میرے خیال کے مطابق کوئی ایک ہزار سکول میں بچا داخل ہوگا دیکھا جاتے جاتے تین سو رہ جائے گا تین سو رہ جائے گا تین سو رہ جائے گا ایف ایتہ کرو ڈیڑھ سو رہ جائے گا ایم ای بی ایتہ کرنا تقریبا پچاس ساٹھ رہ جائے گا کیوں انہیں فرق سی اس دورت سے ہون دورت سے دیں گے جس جو بندہ سکولیں جاتا تو اس کو پتہ ہے کہ میں نے پڑھنا ہے پڑھنا ہے اور یہ کام کرتا ہے اب اس کو تو آپ لوگوں کو نہیں پتہ سکول جانا یا ٹھیک ہے بس کوئی سمجھ نہیں آرہی یہ ہی ہے کہ بسیں فری ہیں ادھر آگئے ادھر گئے گھن پھر گھر آگئے سکول گیا سکول میں کوئی کیا نہیں کوئی چیک کرنے والا ہوتا نہیں تو ان سے پوچھیں کہ کیا پڑھ کیا ہو تو اصل مسئلہ یہ ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے چیک کسی نہیں کیا دیں گھر میں ماباپ کو کوشش ہوتی ہے کہ بچہ جارہ گھر سے باہر جائے ہم آرام سے بیٹھیں وہ بھی کہتا ہے اگر میں لیٹ جاؤں پہلے جنبال میں جاؤں کسی نے مجھے پوچھ رہا نہیں اس نے شکریہ ادا کرنا ہے کہ چلو گھرتے نہیں ہیں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں کسی کو ٹولٹ مکہ نہیں ہیں نہ کوئی باتیں وغیرہ سکون سے بیٹھے ہیں تو بچے بیسے بات ان کا پتہ نہیں لیا جائے گا تو وہ تو خراب ہوں گئی کوشش تو کہنے چاہتے ہیں کہ کم کم جس بات میں جس بچہ سکول گیا اس کو پتہ کہ اس بچہ سکول سے کیوں نہیں آیا اس میں گھرت گھر ایک بجے آیا تو پتہ نہیں کسی نے چاہتی نہیں کیا کیوں نہیں آیا جب بچے آ چلو وہ کدھر گیا تھا بھائی چاڑ بجے سکول سے تو پوچھیں گے کدھر گیا تھا وہ ایک کام تھا وہ میں آپ سے پوچھیں گے کہ کام تھا وہ وہ کام نہیں بتانا کسی نے کہ یہ کام ہے یہ کام ہے بس کام تھا اسی رہے رکھنا ہے جتنا افسرہ مردی ہوں باقی ہے جو کام کیا تھا اچھا اچھا ہوں تسیہ دسو سانوں کے جڑے اوز اندے بچے اندے سانا تسیہ بھی اپنا ٹائم کر دیا ہے کہ ہوں اندے بچیاں چاہے اے جو بتا آشے مہاں پہ انہیں ایک دووری کہیں دا ہے تو میں سننے گا گوں مہاں پہ انہیں پائیان دا ہے ادھا چاہ کی فرق میں کہ کیوں آیا فرق ہے اصل چاہ سب سے پہلے تو جو تھوڑی بہتی محجد میں ترہیم دی جاتی اسی نا وہ بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہوتی تھی کہ باں باپ یہ ہیں ان کا عدب کیسے کرنا ہے ان کے کہے کیسے لگنا ہے لیکن جب ہم سکول میں جاتے تھے سب سے پہلے اصل نے ایک خاص اور خاص جو بات کریں جو ہیڈ ہوتا ہے کسی سکول کا اور کسی مدریسے کا جب وہ بندہ بندہ ہو گئے تب کام چلے گا ہم جب نوی کلاس میں پڑھتے تھے تو ایک ایڈمائچ رہا تھا اس کا نام تھا ڈار صاحب اس نے آ کر سکول میں سب سے پہلے یہ بنایا ایک مولانا صاحب بہت مشہور آدمی سے سکول میں ہم رہے میں ان کو اس نے بولا ڈار صاحب نے کہ مولانا صاحب بات ایسے ہے کہ سب سے پہلے جو پہلے اپیڈیٹ ہوگا سارا سکول ایک جگہ میں بیٹھے گا اس کو دینی تریمتی جائے گی اس کو قرآن اور حدیث کے مطابق تھوڑا 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 ہم جائے گا تو اس کے پاس نماز بھی ان کے لئے ضروری ہے ہم دو سال تقریبا ہماری حاضری ہر روز سکول کی جو حاضری ہے فرس ٹرام کی وہ ہماری حاضری ادھر جہاں میں مسجد میں لگتی ہے جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے جائے وہ سمجھ لوگ سکول میں بھی حاضر ہے جو ادھر نماز پڑھنے کے لئے نہیں جائے وہ اس کو سکول سے غیرہ در اس کی چھوٹی ہے دیار ہی دن لکھا جاتا تھا تو ایسا کوئی ایک ڈیٹ ڈیٹ کو سوال دو سال ہوگا ہر بچہ تقریبا اس کا پڑھا لکھا آج چاکر اس زمانے کے جتنے نہیں تقریبا انہوں نے کوئی دن نہیں لکھلا تقریبا چاہے اچھا ہے یا برا ہے لیکن نماز اور مام باپ کا عدب اور لازمی کرے گا ہم نے آج چاکر نہیں لکھا کہ ہمارا گروپ کا او سو لوگ کا دوستو میں امید کرنا کہ توانو ویڈیو اچھی لگی ہوئے گی اچھی لگی ہے تو یار اپنی کمنٹ چرائے ضرور دیا کرو جڑے لوگ دوست چینل تے نئے 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 چینلو سسکرائب کریں تاکہ جڑی آنے والی ویڈیو انشاءاللہ او تو اڈتی کا ضرور پہنچے اس پروگرام میں اسی مزید ہے سو بیتر کریں گے انشاءاللہ تے اے پہلا ایپسوٹ ہے تے تاکہ اے تواڑے واس جڑی کچھ جڑی انفرمیشن ہے مزید تواڑے او دے اندر لیڈانا اپنا اضافہ آئے تے انشاءاللہ ملنے آنے نیکس ویڈیو چے اللہ حافظ